پاکستانی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مسئلہ کشمیر پھر زیر بحث سلامتی کانسل کے تمام پندرہ آرکین نے بحث میں حصہ لیا محکمہ آمنہ آپریشنز محکمہ سیاسی و آمنہ امور نے کانسل کو بریفنگ دی خودر چین کے مستقل مندوب زوینگ جن کا کہنا ہے کہ چین کا کشمیر پر موقف بلکل واضح ہے پاکستانی وزور خارجہ نے بھی سلامتی کانسل کی مسئلہ کشمیر پر توجہ دلانے کی خلیئے خطوط لکھے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برفباری اور لینڈ سلائڈنگ بیشتر ازلہ کی رابطہ سڑکے تحال بحال نہ ہو سکیں لوگوں کو ہسپتال پہنچنے میں بھی دشواری مشکل میں تیز ہواوں کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم متاثرہ علاقوں میں کل سے بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا پاک فوج کی کشمیر گلگت بلتستان اور بلوچستان میں امدادی کاروائیاں جاری آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلیکاپٹرز کے ذریعے خیمے کمبل راشن اور عدویات متاثرین تک پہنچائی جا رہی ہیں جگلوٹس کردو روڈ اور دیگر کئی شارہوں کو کھول دیا گیا چار روز سے بند لواری ٹرنل میں ٹرافک کے لیے کھول دی گئی ادھر پنجاب اور سندھ میں آج بھی شدید دھن کے بائس ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی برویس مشرفت نے خصوصی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنز کر دیا درخواست میں موقف اپنایا کہ خصوصی عدالت نے غداری کیس کا ٹرائل مکمل کرنے میں آئین کی چھ مرتبہ خلاف ورزی کی سترہ دسمبر کے فیصلے سے غیر مطمئن ہوں عدالت عزمہ خصوصی عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار تے اتحادیوں کے تحفظات بڑھنے لگے وزیر آزم عمران خان سے آج وزیر آلہ پنجاب ملاقات کریں گے عثمان گزدار کافلی کی قیادت کے ساتھ ملاقات پر عمران خان کو اعتماد ملیں گے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ سے متعلق بھی بات ہوگی ادھر خالد مقبول صدیقی کی کابینہ سے الہدگی کے چار روز بعد بھی استیفا وزیر آزم ہاؤس کو موصول نہ ہوا سندھ ہائی کورٹ میں خرشید شاہ کی فیملی اور دیگر ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات ملزمان کی عبوری زمانت میں توسی عدالت نے نیب حکام کو انکوائری مکمل کرنے کے لیے بیس فروری تک محلت دے دی ادھر اساس آجات کیس میں خرشید شاہ کی زمانت کے خلاف نیب کی درخواست پر سمات چار فروری تک ملتوی ہو گئی شب قدر قلعے میں فرنٹیئر کانسٹیبلی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پاس آؤٹ ہونے والے نو ست زوانوں نے مارچ پاسٹ کیا مہمان خصوصی وفا کی وزیر داخلہ اجاز شاہنے خطاب کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے دشمند نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو موں کی کھانا پڑے امریکی صدر پر اکتیارات کے ناجائز استعمال کا الزام سپیکر ایوان نمائندگان نینسی پلوسی نے صدارتی معاہزت کی قراردات پر دستخط کر دیے امریکی سینٹ میں صدر ٹرم کے معاہزت کی کاروائی منگل سے شروع ہوگی بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان آج ہوگا ذراعہ مطابق سیلیکچن کمیٹی نے اماد بٹ فہیم اشرف، زرشان اشرف اور حارس روف کے ناموں پر غور کیا سرفراز احمد اور کامران اکمل کے نام بھی زرے غور آئے سنتے جائیے کار کردگی اور سر دھنتے جائیے آئندہ مالی سال میں بھی نوپنیاں نہیں ملیں گے دوہزار بیس اکیس میں بھی نئی آسامیوں پر آئید پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذراعہ کے مطابق وزارتین وینز اور ان کے ماتحہت ہداروں میں نئی بھرتیوں پر پابندی رہے گی چند رکیاتی منصوبوں کے لیے وزیر آزم کی منصوری کے بعد آسامیاں کھولی جائیں گے اسلام آباد سے نمائندہ 92 نیوز اکرام ہوتی ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں موجود ہیں اکرام ہوتی لاکھوں نوکریاں دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہاں پر تو پرانی نوکریاں پر ہی پابندیاں لگی ہیں جی جو بجٹ کا خسارہ تھا اس کا تو آخر کچھ خمیازہ بھگتنا پڑھنا تھا جو وعدے کیے گئے کہ یہ کام کیے جائیں گے سارے وعدے تو بجٹ کے ذریعے پورے ہونے ہیں اور بجٹ میں رقوم نہیں ہے کیونکہ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے تیرہ چودہ سو عرب روپے کا تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے اس کے علاوہ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ علیدہ ہے یہ جو تیرہ چودہ سو عرب روپے کا جو گم ہو جانا ہے اور سنگل ٹریجری ایکاؤنٹ میں نہ ہونا ہے اس سے مسئلہ بنا پھر اخراجات بڑھ گئے حکومت کے اس سے مسئلہ بنا لہٰذا جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو دینے کے لیے پیسی نہیں ہیں اب رقوم ریلیز نہیں ہوں گی ان منصوبوں کے لیے جو کہ ترجیحی نہ ہوں اور جن کی خاص طور پر وزیراعظم نے منظوری نہ دی ہو لہٰذا نوکرییں تو پیدا نہیں ہوں گی جو بجٹ مینول بن رہا ہے دوزار بیس اکیس کا یہ میں اس میں سے بتا رہا ہوں ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ بجٹ مینول کے تحت جو ترقیاتی بجٹ رکھا جائے گا چاہے وہ ہزار ارب روپے رکھا جائے چاہے وہ سات سو ارب روپے رکھا جائے وہ اس کے تحت رقوم ریلیز نہیں ہو چکیں گی اور اس کے تحت منصوبے بھی نہیں بن سکیں گے صرف وہ بنیں گے جس کی ترجیح لسٹ جو ہے وہ وزیراعظم دیں گے اور اس کی منظوری بھی دیں گے اور ان کا پہلے سے پری آرڈٹ ہوگا اگر کسی محکمے نے اپنے خرچے کے لیے پیسے لینے ہیں یا ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے لینے ہیں حکومت سے تو ریلیز تب ہی ہوں گے جب اس کا پری آرڈٹ ہو جائے گا یعنی کہ پہلے سے یہ آرڈٹ ہوگا کہ آپ نے باقی سارا منصوبہ تیار کر لیا ہے خرچ کرنے کے لیے فوری طور پر رکوم چاہیے اور وہ صحیح جگہ خرچ ہوگا تب پیسے ریلیز ہوں گے لہٰذا منصوبوں میں اور سرکاری نوکریوں میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایمپلائیمنٹ ہوگی اور دوہزار بیس اور اکیس سال کا بھی جو سال ہے مالی سال یہ بغیر نوکریوں کے جائے گا اس مالی سال میں بھی نوکرییاں نہیں ملیں گی اکرام ہوتی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ابھی آپ کو براہ راست چار سدہ لیے چلیں گے جہاں وزیر داخلہ اجاز شاہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مراد دی جا رہی ہیں میرے خیال میں میں راستے میں بھی کمینڈان صاحب سے بات کر رہا تھا کیونکہ میں نے خود بھی افسی میں صرف کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ کتنے مشکل حالات میں یہ لوگ صرف کرتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اور کمینڈان صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے بس میں ہوا میں ضرور کروں گا اور آپ کی پی پینشن یہ جو سوئی گیس یا بجلی یا ڈیولمنٹ کے جتنے کام ہیں میں کوشش یہ کروں گا کہ وزن دس یہ جو ہمارا فنانچل یئر جا رہا ہے اس میں نہ سہی تو اگلے فنانچل یئر تک انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارا کچھ آپ کو دے دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ خود یوری فارم میں رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی فرسٹ لائن فورسز سیکنڈ لائن فورسز تھرڈ لائن فورسز یہ جو کلاسیفکیشن کی گئی تھی یہ اگریزوں کے زمانے کے چل رہی ہے میرے خیال کے مطابق اس بیک گرانڈ کے ساتھ کہ میں آرمی سے ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرسٹ لائن کور جس کو کہ ہم سیکنڈ لائن فورسز کہتے ہیں وہ بھی سیکنڈ لائن فورسز نہیں رہی آپ فرسٹ لائن فورسز جو ایفشی کر رہی ہے حالانکہ جب یہ فورس انیس سو تیرہ میں بنائی گئی تھی تو یہ ٹرائبل ایریا اور سیٹل ایریا کے درمیان میں جو فورس تھی تاکہ وہ لائن آرڈر منٹینڈ رکھے یہ اس لیے بنائی گئی تھی لیکن اب ابھی آپ میرا خیال ہے شانہ بشانہ ایفشی کے ساتھ آرمی کے ساتھ اور جس طرح مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی کافی پٹھو میں جو ہیں وہ کراچی میں ہیں اور اسلام آباد میں ہیں اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی پروینس یا کوئی بھی انسٹیوشن ہمارے سے فیڈرل گورنمنٹ سے مدد مانتا ہے تو وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی فورس ملے فرنکیئر کنسٹرگی ملے رادہ دن کہ کوئی اور فورس ملے اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ مبارک کے حق دار ہیں آخر میں میں آپ کی اس پریڈ کو اور آپ کی اس جذبے کو دیکھ کر اور جو ماشاءاللہ لوگ انہر آئے ہیں اور رستے میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ایونڈ دیکھ کر یہ ہم ایک میسج بیج رہے ہیں اپنے دشمن کو بھی اپنے انسائوں کو بھی کہ ہم ہمارے میں اتنی ہمت ہے ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ ہماری طرف نظر بری نظر سے ہمیں دیکھ نہیں سکتا